اور دوسرا یہ کہ مجھے ترکے کے بارے میں پتا دی جائے کہ کونسا وظیفہ کروں تاکہ بھائی اور اببال جنگ کی تقسیم ترکے کی کر سکیں جو چھوڑ کر گئے ہیں تاکہ بہنوں کو بھی حصہ ملے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے صرف اوپر کی پکر سے بچنے کے لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی تقسیم ضروری ہے اور انہوں نے پوچھا کہ مراز کیسے بٹے گی والدین کی ہاں جب مراز کے حوالے سے کہ وہ تقسیم نہیں ہو پا رہی تو اس کے لیے نوٹ کر لیں گیارہ مرتبہ روز پڑھ کے دعا کیا کریں تاکہ جو وہ اپنے وقت پہ مراز جو ہے صحیح تقاضی جو شریعت کا اس کے مطابق سب ورسہ اگری بھی ہو جائیں اور وہ مراز جو ہے آپ کے ابباجان کی تقسیم ہو جائے صورت تاریخ گیارہ مرتبہ پڑھیں ایک تالیس دن ہی عمل کرنا ہے انشاءاللہ آسانی سے اسواب پیدا ہو جائیں گے اور مراز کی تقسیم پائے تکمیل کو پہنچ جائے گی بہت شکریہ